بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈن ایکسرسائز 3.5 کا کوسٹن نوبر 2 ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نوبر 2 میں اگر جیسے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کارنی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آر آنے والی نیو ویڈو آپ تک پہنچ سکے آپ کو کوسٹن نوبر 2 میں کہہ رہے ہیں اینہ فاؤنٹین ایک فاؤنٹین ہے اس کا پریشر کتنے پی ہے اور ڈیپتھ اس کی کیا دی ہوئی ہے ڈی دی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ لیکھ سکتے ہیں کہ پریشر کتنے پی ایکوز ٹو پی اور ڈیپتھ آپ کو کوسٹن میں کس سے ڈنوبر کی ہوئی ہے ڈی سے ڈنوبر کی ہے اب آپ کو کہہ رہے ہیں پی جو ہے وہ کیا ہے ڈائریکٹلی کس کی ہے ڈیپتھ کی ہے تو مطلب پی اس ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ڈی آ جائے گا ہم نے یہاں تک پڑھا اب ہم کرتے ہیں پریشر آپ کے پاس کتنے پی ایکوز ٹو فیفٹی وان نیوٹن پر سینٹی میٹر سکیر یہ پریشر کی یونٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے فیزکس میں پڑھی ہوگی اور وین ڈیپتھ اس ڈی آپ کے پاس کتنے تھری سینٹی میٹر ہے اب یہ جو دونوں ویلیو ہیں اس کو ہم پوٹ کر دیتے ہیں ایکوین وان میں پی کی ویلیو آپ کے پاس کیا ہے فیفٹی وان نیوٹن پر سینٹی میٹر سکیر ایکوز ٹو کے آپ کے پاس ویسے ہی آپ نے چھوڑ دینا ہے کے فائنڈ کرنا اور ڈی آپ کے پاس کتنے تھری سینٹی میٹر ہے اب تھری یہاں پر کیا اور ہے ملٹی پلائر ہے دوسری سائٹ جا کے اس کو ہم کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس یہاں پر کچھ اس طرح کہا جائے گا اب یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں فیفٹی وان کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تھری پہ فیفٹی وان ڈیوائیڈ بائی تھری ایکوز ٹو آپ کے پاس سیمٹین آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے ک آپ کے پاس کیا آ گیا ہے سیمٹین آ گیا ک کی ویلیو آپ کے پاس سیمٹین آ گئی ہے اب آپ کو کہہ رہے ہیں فائنڈ دی پریشر آپ نے پریشر فائنڈ کرنا ہے تو مطلب ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے پی آپ نے کیا کرنا ہے فائنڈ کرنا ہے when depth is 7 cm تو D آپ کے پاس کتنا ہے 7 cm ان دونوں کو ہم نے put کس میں کرنا ہے equation 1 میں کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم equation 1 لیکھ لیتے ہیں P equals to K D P آپ نے find کرنا ہے K کی value آپ کے پاس کتنی ہے 17 ہے اور D آپ کے پاس کتنی 7 ہے ٹھیک ہے تو ہم ان دونوں کو کیا کرتے ہیں multiply کرتے ہیں 17 کو 7 کے ساتھ multiply کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس کتنا آ جائے گا 1 1 9 اب pressure کی question میں کیا unit کی دی ہوئی تھی یہ دیکھیں pressure is تو آپ نے یہاں پر آگے unit بھی لکھنا ہے Newton per centimeter square آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس pressure کیا ہو جائے گا find ہو جائے گا